دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دیوالی آنے والی ہے اور دیوالی آئے گی کیوہار آئیں گے تو مٹھائی کا نام نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو دوستو میں آج جو میرا ٹوپک ہے جس کو پر میں آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میرا ڈائیوٹیز یعنی کی مٹھائی یعنی کی سگر یعنی جس کو ہم ہندی میں بولتے ہیں مدو میں اگر آپ مٹھائیاں زیادہ کھائیں گے تو اس سے ڈائیوٹیز ہونے کے پورے پورے چانسز ہو سکتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنی ہیلتھ کیئر کے اندر ہیلتھ ٹپس جو ہے میرا اس کے اوپر آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میرا ڈائیوٹیز یعنی کی سگر کے بارے میں تو دوستو میں ہوں آپ کا دوست لخن چودری اور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنی ٹیکنیکل ہیلتھ چینل پہ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج کل کے اس بھاگ دوڑ بھرے سمیہ میں اینی ایم جیون سیلی کے چلتے جو بیماری سب سے زیادہ لوگوں کو اپنی گرفت میں لے رہی ہے وہ ہے مدو میں یا ڈائیوٹیز یا ہم اس کو بولتے ہیں سگر لیول بڑھ جانا ڈائیوٹیز کو دھیمی موت بھی کہا جاتا ہے یہ ایسی بیماری ہے جو ایک بار کسی کے سریر کو پکڑ لے تو اسے پھر جیون بھر چھوڑتی نہیں ہے اس بیماری کا جو سب سے برا پکش ہے وہ یہ ہے کہ یہ سریر میں انیہ کئی بیماریوں کو بھی نمنطرن دیتی ہے مدو میں روگیوں کو آنکھوں میں دکت کڈنی اور لیور کی بیماری اور پیروں میں دکت ہونا عام ہے پہلے یہ بیماری چالیس کی عمر کے بعد ہی ہوتی تھی لیکن آج کل بچوں میں اس کا ملنا چنتہ کا ایک بڑا کارن ہو گیا ہے دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کیا زیادہ میٹھا کھانے سے سگر یا ڈائیوٹیز ہوتی ہے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ زیادہ میٹھا مت کھائیے ورنہ آپ کو ڈائیوٹیز ہو جائے گی تو جی ہاں یہ کچھ حد تک یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ زیادہ میٹھا کھانے سے ڈائیوٹیز ہو جاتی ہے اور جو سگر کے پہلے سی پیسنٹ ہوتے ہیں جو ڈائیوٹیز پیسنٹ ہوتے ہیں ان کو تو بلکل بھی میٹھا نہیں کھانا چاہیے پر ہاں یہ کچھ حد تک غلط بھی ہے کہ میٹھا کھانے سے ڈائیوٹیز ہو جاتی ہے جو نون ڈائیوٹیز پیسنٹ مطلب پیسنٹ نہیں ہوتے جو نون ڈائیوٹیز ہیں ان کو میٹھا کھانے سے سگر نہیں ہو سکتی دوکر دوستو جو ہمارا نیچورل کھانا ہوتا ہے جیسے ہماری سبزیاں فروٹس اور جو ہمارے ملک پروڈکشن ہوتے ہیں ان کو کھانے سے ہم کو نیچورلی سگر ملتا ہے نیچورلی طریقے سے ہمارا جو میٹھا ہوتا وہ ملتا ہے وہ ڈائریکٹ ہماری بوڑی میں لگتا ہے لیکن جب ہم ایکسٹا الگ سے ایکسٹا میٹھا ایڈ کرتے ہیں جیسے کی چائے کے اندر ہم الگ سے چینی ایڈ کریں گے دودھ کے اندر الگ سے چینی ایڈ کریں گے یا پھر ہمیں کچھ بھی کھانا کھانا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم الگ سے چینی ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک ایکسٹا میٹھے کے اندر آ جاتا ہے یعنی ایکسٹا سگر کے اندر آ جاتا ہے اگر اس کا لیول کافی زیادہ ہو جاتا ہے تب ہمیں ڈائیوٹیز ہونے کے پورے پورے چانسز ہو جاتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں ایک ہیلڈی پرسن اگر پرڈے سکس ٹو ایٹ اسپون چھے سے آٹھ چمچ سگر چینی اگر کھاتا ہے دیلی ایکشٹا تو یہ اس کے لیے سیف ہے ایسا اگر وہ پرڈے کرتا ہے تو اس میں کوئی نقصان ہونے والی بات نہیں ہے یا اس کو ڈائیوٹیز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اگر ہاں اس سے زیادہ اگر آپ لیول بڑھاتے ہیں تو تب آپ کو سگر ہونے کے چانسز بن جاتے ہیں دوستو جو پرکار کی سگر پتائے جاتے ہیں جن کو ہم ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 بولتے ہیں تو دونوں ہی جو پرکار کی جو ہماری یہ سگر ہوتی ہے ڈائیوٹیز ہوتی ہے یہ دونوں ہی زیادہ میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہیں ایون ہم یہ بول سکتے ہیں جو ہمارے ٹائپ 2 سگر جو ہوتی ہے وہ اگر کسی کو موٹا پا ہے اگر ایکشٹا موٹا پا مطلب کوئی زیادہ ہیلڈی پرسن ہے تو اس کو ٹائپ 2 سگر ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں بٹ میٹھا کھانے سے ایسا نہیں ہے کہ میٹھا کھانے سے سگر بڑھنے کے چانسز ہے ایک لیمٹ میں اگر آپ میٹھا کھائیں گے تو سگر بلکل بھی نہیں ہو سکتی آپ کو اور یہ بات ڈبلو ایچو نے بھی بولی ہے کہ اگر آپ پر ڈے سکس ٹو ایٹ سپونز سویٹس یعنی کی میٹھا لے رہے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی بھی حام نہیں ہوگا آپ کو کوئی کسی بھی طرح کی ڈائیبیٹک نہیں ہو سکتی دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیسے ہوتی ہے ڈائیبیٹیز دوستو جب ہمارے سریر کے پینکریاز میں انسولین کا پہنچنا کم ہو جاتا ہے تو خون میں گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کنڈیسن کو ڈائیبیٹیز کہا جاتا ہے انسولین ایک ہورمون ہے جو کی پاچک گرنتی دوارہ بنتا ہے اس کا کام سریر کے اندر بھوجن کو انرجی میں بدلنے کا ہوتا ہے یہی وہ ہورمون ہوتا ہے جو ہمارے سریر میں سگر کی ماترہ کو کنٹرول کرتا ہے ڈائیبیٹیز ہو جانے پر دوستو سریر کو بھوجن سے انرجی بنانے میں کٹھنائی ہوتی ہے اس کنڈیسن میں گلوکوز کا بڑا ہوا لیول بوڑی کے الگ الگ انگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے یہ روگ مہیلاؤں کی اپیکشہ پروسوں میں ادھک ہوتا ہے مدو میں زیادہ تر جینیٹک یا ونسان اگت اور جیون سیلی بگڑی ہونے کے کارن ہوتا ہے اس میں جینیٹک کو ٹائپ ون اور اینیامیت لائف اسٹائل کی وجہ سے ہونے والے مدو میں کو ٹائپ ٹو میں رکھا جاتا ہے پہلی سرینی کے انترگت وہ لوگ آتے ہیں جن کے پریوار میں ماتا پتا دادا دادی میں سے کسی کو سگر ہو تو پریوار کے سدیسیوں کو یہ بیماری ہونے کی سمباؤنہ ادھک رہتی ہے اس کے علاوہ جدی آپ سارے رکھ سرم کم کرتے ہیں نیند پوری نہیں لیتے ٹھیک سے کھانپن نہیں ہوتا اور زیادہ تر فاسٹ فوڈ اور میٹے کھد پدارتوں کا سیون کرتے ہیں تو سگر ہونے کی سمباؤنہ بڑھ جاتی ہے دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیا ڈائیوٹیز سے کوئی بڑا خطرہ ہوتا ہے تو جی ہاں ہم آپ کو بتا دے کہ ڈائیوٹیز اگر کسی پیسینٹ کو ڈائیوٹیز ہے تو اس کے اندر ہارٹ اٹیک آنے کے پورے پورے چانسز ہو جاتے ہیں اس میں ہارٹ اٹیک سے موت ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں دوستو جنرلی جو عام لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں ان کے اکوڈنگ جو ڈائیوٹیز پیسینٹ ہوتے ہیں ان میں پچاس گناہ زیادہ خطرہ بن جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کے اور اسی کے ساتھ ہی ان کو سٹوک کی وجہ سے بھی ان کی ڈائیوٹیز ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں اگر جو ہائپر ٹینسن ہوتی ہے جو کسی طرح کا پریسر لے لیا سٹوک پڑھ جاتا ہے ایک دم سوکڈ رہ جاتے ہیں اس ٹائپ سے ان کو اس کنڈیسن میں بھی ان کے ڈائیوٹیز ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں اور دوستو ایک بات اور میں بتا دوں کہ ڈائیوٹیز ہونے پہ بوڈی کے اندر ہورمونل چینزز بہت زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں جن کے چلتے ہوئے ہمارے جو بلیڈ سیلس ہوتی ہیں وہ ڈیمیز ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس سے بلیڈ ویسلس اور بلیڈ وینس جو ہوتی ہیں ان کو بھی ان پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مدومے یا ڈائیوٹیز کے لکشن یعنی کی سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کے تو پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں جادہ تر پیاس لگنا نمبر دو پر بار بار پیساب کا آنا نمبر تین آنکھوں کی روسنی کم ہونا نمبر چار کوئی بھی چوٹ یا جکم دیری سے بھرنا نمبر پانچ ہاتھ پیرو اور گفتانگوں پر خجلی والے جکم ہونا نمبر چھے بار بار پھنسی پھوڑے نکلنا نمبر ساتھ چکر آنا نمبر آٹھ چڑ چڑاپن ہونا دوستو مدومے ڈائیوٹیز یا سگر سے بچاو کے اپائے کیا ہو سکتے ہیں اپنے گلوکوز لیول کو جانچے اور کھانا کھانے سے پہلے یہ ہے ہنڈریڈ یعنی کی سو اور کھانے کے بعد ایک سو پچیس سے زیادہ ہے تو سترک ہو جائیں ہر تین مہینے پر ایچ بی ایونسی ٹیسٹ کراتے رہیں تاکہ آپ کے سرین میں سگر کے واسطویق اس طرح کا پتہ چلتا رہے اپنی لائف اسٹائل میں بدلاؤ کریں اور سارے دکھ سرم کرنا شروع کریں جم نہیں جانا چاہتے ہیں تو دن میں تین سے چار کلومیٹر تک جرور پیدل چلیں یا پھر یوگا کریں دن میں تین ٹائم کھانے کی وجہے اتنے ہی کھانے کو چھے یا سات بار میں کھائیں دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تہلنا یعنی کی ووک کیا تہلنا ڈائیبیٹیز پیسنٹ کے لیے جروری ہے یا تہلنے سے ڈائیبیٹیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا اس سے ہمیں کچھ بینیفیٹس ملتے ہیں تو جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ تہلنا بہت ہی جروری ہوتا ہے دوستو اور تہلنا کب زیادہ جروری ہو جاتا ہے جب آپ کسی بھی ٹائم کھانا کھائیں کسی بھی وقت مورننگ میں ایوننگ میں یا پھر آفٹرنون میں کبھی بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دس منٹ تہلنا بہت جروری ہوتا ہے ایسا صرف کس لیے ہوتا ہے ایسا کرنے سے آپ کا جو لیور ہے وہ ہیلڈی رہتا ہے وہ اچھی طریقے سے ہوتا ہے جو آپ کے جو ڈائیبیٹیز ہوتے ہیں جو پیسنٹ یا پھر ڈائیبیٹیز نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی سگر ان کو بھی سگر لیور ایک دم کنٹرول رہتا ہے ان کو بھی سگر ہونے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں تب ہی تو کہتے ہیں روجانہ تہلنا اور اچھی صحت کے بیچ میں ایک بہت ہی اچھا رشتہ ہوتا ہے اس لیے دوستو تہلنا بہت ہی جروری ہوتا ہے وارک کرنا بہت ہی جروری ہوتا ہے اس سے آپ کا منوبل بنا رہتا ہے ساتھ ہی آپ کا جو بلڈ سگر لیور ہوتا ہے وہ کنٹرول رہتا ہے اور دوستو ایک ریسرچ کے مطابق یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے دس منٹ بعد تہلنے والوں کو باقی ادھر ٹائم میں کم سے کم تیس منٹ تہلنے والوں کے اکورڈنگ جیدہ بینیفٹ ملتا ہے ان لوگوں کو جیدہ فائدہ ملتا ہے ان لوگوں کی یہ لائف سٹائل ان کی لائف میں اتنا بڑا چینجز لا دیتی ہے ان کے ہیلتھ کو اتنا ہیلتھی کر کے رکھتی ہے کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے اس لیے کھانا کھانے کے بعد کسی بھی ٹائم آپ کھانا کھاؤ دس منٹ کی وہ بہت ہی جروری ہے اس کے بعد بات ہم کرتے ہیں تہلنہ کیسے سگر لیول پہ اثر ڈالتا ہے دوستو کھانے کے بعد خون میں گلوکوز لیول بڑھتا ہے خون میں گلوکوز لیول کے اس طرح کے اچھال کو نینتریت کرنے کے لیے سریر انسولین کا رساف کرتا ہے پر جنہیں ڈائیوٹیز ہوتی ہے ان کے لیے کنڈیسن اتنی بھی آسان نہیں ہوتی کیونکہ ان کے سریر میں انسولین صحیح طرح سے کام نہیں کرتا اس سے بلڈ سگر لیول پر نینترن نہیں رہ پاتا اور بلڈ سگر پر کنٹرول نہیں رہنے سے اس میں آیا اچھال بلڈ ویسلز جنہیں ہم رکت دھمنیاں بھی کہتے ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہی جب آپ کھانا کھانے کے ترنت بات چلتے ہیں تب آپ کا بڑھا ہوا بلڈ سگر انرجی نرمان کے لیے استعمال ہو جاتا ہے جس سے بلڈ سگر لیول بڑھ نہیں پاتا اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دور بھی تہنے سے بلڈ سگر لیول بارہ پرسنٹ تک کم ہو جاتا ہے